ہے ان سلام علیہ ورحم کیا اعریف کرتے ہیں کیا آپ خیر آپ نے مردوآہ ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں اسدے اور انسکرات رہے ہیں اور اسی طرح اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں میرا نام موظم علی میں ہوں تارک محمود میں محمد یوسف تو آج ہم اس ویڈیو پر ڈیو کا ٹائٹل ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے چائنہ آئند ورڈ سرپرائز کرتا تو سکیور فیفا ورڈ کا پبید پاک آرمی کیا بات ہے پاک آرمی کے در چندے کا آٹ دی ہے بھائی اور اچھا لگ ابھی دیکھیں اور ویڈیو دیکھیں اس کے بعد زیادہ اچھا لگے گا ویڈیو دیکھیں اور اپنا رویان کر دیں گے کون ان کرتے ہیں وان تو ویڈیو سٹار تو دوستوں اس وقت کے بہت بڑی خبر آگئی ہے پاکستان سے آج کل پاکستان کا بچہ بچہ اپنی چھاتی چوڑی کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کی طاقت ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملی ہے اور پاکستان کی فوج اب فیفا ورڈ کپ کے اندر سیکیورٹی پروائیڈ کرنے والی ہے جیسا کہ آپ الجزیرہ کا آرٹیکل دیکھ رہے ہو جس کے اندر بتایا گیا ہے دہ ٹیلیگراف آن لائن کا آرٹیکل دیکھ رہے ہو جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج فیفا ورڈ کپ جو قطر کے اندر ہونے جا رہا ہے اس کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے والی ہے اور اپنے جو ٹروپس ہے وہ دینے والی ہے آرمی چیف باجبہ ہو یا پھر قطر کے اوفیشل ہو انہوں نے آپس میں باتچیت کر لی ہے اور حال ہی میں پاکستان کے پردان منطری بھی قطر کے دورے پر ہے اور وہاں سے ایک دو بلین ڈولر کے لون پیکیج بھی لینے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ جو ایک فوٹبول کا ورڈ کپ پورا ہے وہاں کے سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی سائن کرنے ہیں دوستوں اب سوال اٹھ رہے ہیں بھارت کے اندر اور پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر جو کھلاڑی اس ورڈ کپ کے اندر کھیلنے جانے والے ہیں وہ سوال اٹھانے والے ہیں کہ چائنا جیسا دیش تو پاکستان کے اندر اپنی ملیٹری پوسٹ بنانا چاہتا ہے تاکہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کو وہ سیکیور کر سکے لیکن دوسری طرف قطر ہے کہ وہ یہاں پر پاکستان کی فوج کو بلانا چاہتا ہے کہ میرے لیدش کے لیے آپ سیکیورٹی کا انتظام کیجئے دیکھ لیجے دوستوں پاکستان کی فوج اپنے دیش میں جنتہ کو سیکیور نہیں کر سکتی ہے تو قطر کے اندر کھلاڑیوں کو کیسے سیکیور کرے گی لیکن اس کے پیچھے پاکستان کی فوج کا کوئی قصور نہیں ہے قطر کا قصور ہے دوستو قطر کی عبادی مہج 28.8 لاکھ کی ہے کوئی ان کے دیش بلکل پددو سا دیش ہے دوستو عبادی بھی بہت کم ہے ریگستان ہے اور اسی کے ساتھ پیسو کی کوئی کمی نہیں ہے یہی قرآن ہے کہ ان کی جو ایک آرمی ہے اس آرمی کے اندر صرف 66,550 لوگ ہیں آرمی کی کمی ہے دیش تو جتنا بھی ہے لیکن ان کے پاس آرمی ہے نیوی ہے ائر فورس ہے تینوں سے نائی ہیں اور اس سیچویشن میں ان کی جو ایک کمی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہی ہے قطر نے بہت سے ایگریمنٹ سائن کر رکھے ہیں امریکہ کے ساتھ یوکے کے ساتھ فرانس کے ساتھ قطر کے پاس جو ان کی ایک حسل بارود ہیں ان حسل بارودوں کے اندر 80 فیزدی حصہ فرانس کی سینہ سے آتا ہے اب دوستو قطر کی آبادی آپ کو پتا لگا کتنی کم ہے اور اس آبادی میں بھی قریب 6 لاکھ 99 ہجار بھارتی مول کے لوگ ہیں اور 2 لاکھ قریب پاکستانی مول کے لوگ ہیں اور اب دوستو فیفا کے وائڈ کپ قطر کے اندر تو ہونا ہے لیکن اس کو لے کر سیکیورٹی کا پیچ بھز گیا جس کارن سے قطر کی آرمی نے دنیا کے الگ لگ دیشوں سے ایک جو ڈیل ہے کروانا شروع کر دیا حالانکہ اکیلا پاکستان نہیں ہے جو یہاں پر سیکیورٹی دے گا یہاں پر اور بھی بہت دیش ہیں جیسا کی قطر اور فرانس کے بیچ میں وائڈ کپ 2022 کے لیے سیکیورٹی ڈیل ہو گئی تھی اور یہ ڈیل 2019 میں ہی ہو گئی تھی اور قطر کے اندر جو ائر فورس ہے اس کی نگرانی ایک فرانس کی سینہ کرنے والی ہے اور قطر کی سینہ کرنے والی ہے اس کو لے کر یہ ڈیل پہلے ہی ہو چکی ہے دوسری طرف قطر یوکے کے پاس بھی گیا تھا کہ آپ بھی اپنا رول کنفرم کیجئے اور ہماری سہیتہ کیجئے اور اسی کے ساتھ ترکی بھی تین اجار پولیس آفیسر قطر کو دینے والا ہے اور ساؤتھ کوریا بھی کچھ ایک جوان ہے جو دینے والا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ناٹو بھی اپنی پریزنس مجبوط کر چکا ہے اور ناٹو نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنا سیکیورٹی اسنسٹنس دینے کے لئے تیار ہے قطر کس ورڈ کپ کے اندر تو اسی لیے پاکستان کی گنتی یہاں پر ہو رہی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو تو یہاں پر سٹیپنی کی طرح لیا جا رہا ہے پاکستان سے جو بڑے مجبوط دیش ہیں ترکی ہو گیا فرانس ہو گیا یوکے ہو گیا ناٹو ہو گیا وہ بھی یہاں پر ورڈ کپ کے اندر سیکیورٹی دے رہی ہے تو پاکستان کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں نیوتر دیا گیا ہے تو یہ کوئی خاص بات تو پاکستان کی فوج کے لئے ہے ہی لیکن حیرانی ہوتی ہے دنیا کے اندر جب بھارت کے لوگ دیکھیں گے کہ چائنہ تو ایک طرف پاکستان کے اندر اپنی ملیٹری کی پوسٹ بنانا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان ہے جو اپنے پھوجیوں کو ابھی بھی کتر کے اندر بھیج رہا ہے فیفا وائڈ کپ کے اندر حالانکہ یہ انہیں ایک آتم منتھن کرنے کی جرورت ہے اپنی پھوج کو صدارنے کی جرورت ہے نہ کی فیفا وائڈ کپ کے اوپر اپنی چھاتی چھوڑی کرنے کی جرورت ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا ساری سو پر دوسرے اندر لے رہے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے جس طرح پاکستان میں کچھ نہ کچھ انڈیا سے مگا لیتے ہیں ہاں یہ بھی ہے اتنی مدلہ اچھ لٹ تو ہو رہی ہے ہاں زیادہ پتہ ہے انڈیا سے مگا لیتے ہیں انڈیا سے پانچ چھ لاک بندہ ان کی سیکیورٹی تو بھی چاہیے اس کے لیے کیوں مگایا پاکستان آرمی کو بھئی نام تو ہے یہ ماننا پڑے گا باتوں سے ایسے نہیں کہ کہہ دیا اب چینہ کا تو پتہ ہے آل آدمی کو بھئی اسلام پہ دیکھیں وہ بات بھی آرہی سمجھ میں ہاں ترکی سے مگایا ہے وہ میں جانتا ہوں اس بات کو نیوکلر ویپن والا کنٹری اس لیے اس کو تھوڑا سا ساتھ میں رکھتے ہیں ہاں ساری باتیں آرہی ہیں سمجھ میں لیکن چینہ کی سکوٹی کی بات بھئی صاحب کر رہے تھے اب چینہ تو خود قبضہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کو چینہ کو آرہی کے اوپر یقین گروسے والی بات نہیں ہے وہ اصل میں اپنے اپنے قتم جمع رہا ہے جمع رہا ہے انڈیا کو کانٹر کرنے کے لیے وہ جمع رہا ہے بھئی اس طرح انڈیا کو کانٹر کر رہا ہے پاکستان کو کانٹر ضرور کر رہا ہے اسے تو لے رہا ہے جس طرح بھائی صاحب ایسٹونیا کمپنی آئیتے بھائی مجھے تو وہ خطرہ لگتا ہے بھائی اس سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بھائی ایک کمپنی آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی پوری نے پوری سگیر کے اوپر قبضہ کیا تھا اب یہ دیکھ رہا ہے چینہ بھائی ہم سے کئی گنا طاقت وار ہے صحیح بات ہے اس نے تمہیں بھائی پیٹنا بھی ہے اوپر سے وہ تھوڑے مار دیں تھوڑا بھی اس کو ادھر دنی میں آگ لگنا ہماری ہے خون بھی روز خون بھی روز نکال کر لے جائیں گے کئی یہ بات نہ لیں گے صحیح بات ہے بھائی صحیح بات ہے بھائی اور باقی بھائی صاحب یہ ہے کہ اگر پاکتانی آرمی کو ادھر بلایا ہے کیوٹی کے لئے تو بھائی مارلی پراؤڈ مومنٹ ہے اور اس طرح اتنا بڑا ایمت ہے بہت بڑا ایمت ہے بہت بڑا ایمت ہے یہ اسے یہ بھی ہے کہ اگر اتنے کنٹریز کی ہارمی اگر مل کر کام کریں گی تو چلو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ چیزیں ہوتی یہ چلو ٹیم ورک کیسے کیا جاتا ہے یہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی چلو اگر کوئی سیکھنے کو ملے تو سیکھ لینا چاہیے جہاں سے بھی کچھ نولوج ملے سیکھ لینا چاہیے چھوٹا کنٹری ہونے کے سیکھوٹی باہر سے منگوائی گئی ہے جس دیش کے اندر بھی یہ ورڈ کپ ہوتا ہے بے والی کنٹری پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اس کے سیکھوٹی کے لیے سے کیونکہ اس سے آگے والا جو ورڈ کپ ہے وہ مہرکہ کے اندر ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس ورڈ کے اندر پاک انڈیا اور مہرکہ کی دوستی ہے وہ انڈیا سے منگوائی سیکھوٹی کے لیے ہو سکتا ہے بھائی ممکن ہے ممکن ہے بھائی بھائی ارمین حق بنتا ہے کیونکہ اتنا بڑا ایمارڈ ہے اگر اس طرح کے بڑے ایمارڈ میں کوئی دھماکہ یا ایسی خرابی ہو جاتی ہے جنگ کا مال چڑھ جاتا ہے بھائی صاحب یہ پوری دنیا کے جو سٹار کھلاڑی ہیں بھائی اتنا کھلاڑیوں کے لیے نہیں ہے رش بہت زیادہ پوری دنیا سے ادھر عمام کے آنا ہے ایک ایک مہن کی بہت بہت زیادہ ٹکٹے مہنگ ہی ہوتی ہے اور کہیں گی لوگوں کو صرف دو دو یا تین تین مہنگ پہ ملتی ہے انہکہ اس کے اندر تقریبان پہنتیت چالیس مہنگ ہونے ورلڈ کپ کریں اندر بھی کوئی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے میرے کار میں دوزار تیس میں ہوگا یا چوبیس میں کرکٹ کپ میرے کار میں ہوگا یہ ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے اگر ہوا تو ہم بھی کوشش اس وقت کریں گے اگر ہم بھی ویزا ملا تو اسی بانے چاہتے ہیں ورلڈ کپ کے اوپر آپ نے پہلے پارٹی سپیٹ کروں ان کو شو کرنا بھی میں پہلے بھی کئی مرتبہ کئی علاقوں کے اندر یا کئی ملکوں کے اندر جا ہوں مہنچ دیکھنے کی کو اگر آپ کے پاس وہ پروف ہے تو اس طرح بھئی پڑوسی کنٹری میں تو مل دیکھتا ہے وہ یورپین کنٹری اس طرح کرتے ہیں پڑوسی کنٹری ہے پہلے آپ کو سٹیپ لینا پڑے تو بھئی کہیں سے تو سٹارٹ لے نہیں پڑے گا گرید بندے پہلے میں یاد نہیں تھا اجانک سے یاد آ گیا تو ٹھیک ہے بھائی صاحب اپنی رائے ضرورت ہے کومنٹ سیکشن میں لیکن پاکستان بھائی صاحب چھوٹے ڈاؤن بھائی صاحب سواگت کیا گیا بھائی ہمارا بھی دل خوش ہو گئے چلو پاکستانیوں کا اس طرح سواگت تو کیا جا رہا ہے ریڈ کارپٹ بھائی صاحب توتیاں بھائی بدھوکیں توپیں سارا کچھ تھا تماکوں کے ساتھ بھی سواگت کیا شروع شریف کا آگے بھائی وہ الگ پاند ہے بھائی صاحب جانا تو پیسے لینے وہ ڈیل چلو بھائی سیکیورٹی نہیں دینی ہے ہاں سیکیورٹی دینی ہے اب یہ ہے کہ وہ بندہ نہ کہہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے فری میں نہیں لیے چلو ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو چلو تھوڑی بہت سیکیورٹی دی چلو ملک کا فائدہ ہوا جگہا تھا سیاستان اور آرمی مل کر کام کر رہی ہیں اور بتائیے آپ لوگوں میں سے کون کون ورڈ کپ دیکھنے جا رہا ہے جا رہا ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر انڈیا میں اگر کوئی ورڈ کپ ہوتا ہے دوبارہ یا کوئی بڑے میچ ہوتے ہیں کرکٹ کے یا کوئی بھی تو اگر ہم اپلائی کریں ریزے کے لیے تو کیا ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا اگر ملے گا بھی تو صرف اسی شہر کے لیے ملے گا یا پھر ہم مطلب سٹیشن گھوم سکتے ہیں یا نہیں گھوم سکتے ہیں روبتہ ہے کومنٹ سیکشن بھی ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیں اللہ